السلام علیکم آج ہم بنائیں گے آج ہم کیا بنائیں گے یہ کہ ہم ساتھ ساتھ سوچیں گے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے یہ ہے بیف اس کو کٹ کریں گے ساتھ اس کے تھوڑے سے سوچ رہی ہوں کہ سیکھ کباب بنائیں اور کالی مرچوں کا پلاوگ نہ ہے ٹھیک ہے اب ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ہم کیا بنائیں گے کیا نہیں ادھر جی پیاس اگرہ کٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے عائشہ جی جو ہے وہ پیاس کٹ کریں اور میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں گوش کو تو جی اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں جس طرح سے ماشاءاللہ چاولوں میں پیس آپ لوگوں نے گوش کے ڈال لے ہیں اس طرح سے اس کو کٹ کر لیں تو جی ازانے ہو لیے گوش کو میں نے کٹ کر لیا ہے زیادہ بول نہیں سکتی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس گوش کو مطلب ہے بنا لوں گے سیخ کباب یہ کلر اتر نہیں رہا اس کو کھا سکتے ہیں پریشانی کی بات میں میں نے اس کو دھوکی بھی دیکھا پر یہ نہیں اتر رہا میں نے سیخ کباب کے لیے ساری چیزیں ڈال دی ہیں اس میں میں نے ڈالا دھینیاں پیاس لسند اور یہ ابھی ایک سلائسی میں پاس ادرکا تھا یہ ڈالا ہے اور پودینہ ڈالا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی اچھے سے کر لیں گے کرش گوش کو بھی کٹ کر لیا ہے اس میں سے وہ پیس میں اٹھا لوں گی جس پہ چربی وغیرہ نہیں لگی تاکہ اچھے سے اس میں کیمہ بن جائے ٹھیک ہے تو پہلے اس کو بنا لیتی ہوں پھر گوش کو رکھتی ہوں پریشر میں ڈال کے تاکہ وہ گل جائے تو جی یہ جو چیزیں تھی اس کو اچھے سے کرش کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے گوش یہ والا اٹھا لیں اس میں چل بھی نہیں لیں ٹھیک ہے اس طرح کا یہ والا یہ والا یہ 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 سفر ڈال دیں گے تو وہ کیمہ بنے گئی نہیں وہ اندر ہی گول گول ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے اس میں گوش ڈال دیں گے اور پھر اس کو پھر سے کرش کریں گے تاکہ یہ کیمہ بن جائے تو اب اس کا بنا لیں گے فل کیمہ اوراں پھر دیں گے کباب چلے اچھے سے کیما ہوں گے کوئب ایزی لی بن جائیں گے مسالی جو کروں میں ہوتے ہیں کوئی خاص مسالی نہیں ہے اور نہ جھل دیں گے پہلے ہم یہ بنا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ گوشت کو رکھ دیتے ہیں پرشیر میں دماغ گھوم جاتا ہے ہر چیز گندی کر کے رہ دیتے ہیں اب چٹنی اس میں بنا کر دیتے ہیں اس کو دویا ہے اوپر سے باہر تو فانی بارش لگی ہوئی ہے اگر لائٹ چلی گئی نا تو سارا کا سارا کام نا ادھر کا ادھرہ رہ جائے تو میں کاری بیشے کوٹ لیتی ہیں اس کا پاورڈر بنا لیتی ہیں پھر آپ کو بتاتی ہوں آگے آخر کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے آخر تو جی یہ میں نے لسن کا جو پیسٹ ہے یہ بنا لی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پیاز پہلے سے ڈال دیئے تھے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیاز پہلے سے ڈالیں لسن ہم کا مل نہیں رہا تھا پھر ہماری تھوڑی سی ایر ہو گئی تو یہ ڈال دی ہے لسن پیاز آپ نے سمپل پانی میں ڈالنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بلیں یہ گوش ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے باہر لینا یہ میں ڈالتی ہوں پر دکھاتی تو جی مجھے بہت زیادہ در لگا ہے کیونکہ یہ گوش میں نے ڈال دیا ہے اب میں پریشر لگا دوں گی سمپل اور بیس سے پچیس منٹ تک اتنی دیر میں گوش کر لے گا اتنی دیر تک اسے پریشر لگاؤں گی کہیں لائٹ نہ چلی جائے ہمارا سین آف نہ ہو جائے تو اب بیس سے پچیس منٹ کا یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں کہ گوش کر جائے جی ہم بیٹ کیوں کریں ہم بناتے ہیں سیخ کباب اس کے ہاتھ مسالے میں نے نیکال لیے تھے کلائپ میں اور کالی مرچ ڈالیں گے اس میں سمپل سیخ کباب بنانے ہے تاکہ ان کا ٹیسٹ اربی سٹائل کا ذرا میرا دل ہے اربی تھال بناوں اچھی سے مددار سی تو بس اب اس میں ڈالتے ہیں مسالے تو جی یہ ہے دڑا مرچ لسن پاورڈر کالی مرچ اور کالی مرچ اور نمک ٹھیک ہے تو یہ مسالے میں اسی میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور اسی میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اگر آپ لوگ کے پاس کالی مرچ اور نمک ہے آپ وہ بھی اس میں ڈال کے اچھے سے سیخ کباب بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تب اسے کرتے ہیں مرچ اور بنا لیتے ہیں سیخ کباب کی شیپ بنا کر رکھ لیتے ہیں تاکہ جیسے ہی ٹائم ملے تو ہم اس کو پرائی کرنے لگ چاہ تو جی سیخ کباب بھرنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سیخ کباب بنائیں اور سائیڈ پر رکھتے جائیں تاکہ یہ جلدی ہوگی تو یہ لاس چاول بچے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی میں اس دھوکے ساف کر سائیڈ پر رکھ لوں گی ٹوماٹر کٹ کر لیے ہیں ایک میڈیم سائز کا پیاز بھی کٹ لیا ہے یہ کباب بھی بن گیا سیخ کباب گوشت اچھے سے گلچک ہے جتنا ہمیں ضرورت تھا اب میں نے ایک گورٹیج کی رکھ لیے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اویل ڈال کے یہ والا پیاز ڈال دیں گے سارا کر سارا اور اسے کریں گے لائٹ گورڈن تو پیاز ڈال کے لائٹ گورڈن ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے جیرا پاکہ یہ بھی اس میں کھوڑا سا اس کی بنائی ہوگا ہے تو چاولو کی کونٹرپی کے مطابق میں نے اس میں ایک ڈرڈ سپون زیرے کا ڈال دیا ہے اب جیسی اس کی اچھی سے پشروع آئے گی تو اس میں ایڈ کریں گے جو گورٹ بوائل کیا تھا وہ ڈال دیں گے تو اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بڑا گورٹ لسن پاورڈر کے لائٹ صرف ہے اب اس میں ڈالیں گے لسن پاورڈر اگر آپ لوگوں کی پاس فرش ہے تو فرش بھی ڈال دیں لسن پاورڈ شیخ th aspirations زیر چمز ہبرانج تو اس میں ڈالیں گے ہ کے لط vow his hen لوگوں کے پاس خش sådan رسن و ترسzą س zastرم آپ دانیں گے سنے جو میں نے فیش کانی مرچن کو کنکلیا تھا دردڑا سا وہ ڈال گئیں گے سرچ چمچ اور ساپی دانیں گے سنو مرچ اس برزائی کا اس میں دانیں گے تھوڑی سی دڑا مرچ آپ دڑا مرچ پر سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ دانیں گے تھوڑی دانیں گے کیونکہ کانی مرچ ہم نے کافی دان دی گئے ساپی ہم گے دو جو تماتر ہے یہ اٹھ کر دیں گے اور اب اسے اچھے سمچ کریں گے دیتی دیر میں تماتر گرنی گاتے اسی دیر اس کو ایسی پکانا ہے اگر آپ لوگوں کا مسالہ جدے اگر آپ لوگوں کا مسالہ جدے تو یہ جو یخنی ہے جس سے برطن میں یہ ولی یہ تھوڑی تھوڑی سی آپ نے ڈال کے اس کی بنائی کر لیے اب اس میں تھوڑی سی پانی کی ضرورت ہے تو ڈال دیتے ہیں یہی ولی یخنی یہ دیکھیں تو جی یہ دیکھیں تماتر اچھے سے اس میں مکس ہو چکے ہیں اچھے سے اس کی بنائی ہو چکی ہے تو اب اس میں ڈال دوں گی چاوڑ جو میں نے دھونکے رکھتے ہیں بسم اللہ یہ بڑا باری ہے تو یہ ڈالیں تو جی سارے چاوڑ میں نے ڈال دی ہیں لیکن بچی ہوئی اپنی تھی یہ بھی میں سمیل کر گئی ٹھیک ہے تو اس سے ٹیس جو ہے وہ دو بالا ہو جائے گا اب اسے ہلکا سمس کرتے ہیں اور اسے ایسی چھوڑ دیتے ہیں پھر بتاؤں گی کہ دم کس طرح ملانا جب بلبل سٹارٹ ہو جاتا تو اس کو دم لگنا سٹارٹ ہوتے گا اور دم لگا دوں گی اس ٹائم اس طب پر ہم لوگ بنا لیتے ہیں اسی کباب آدھے جو ہیں انتیار ہوئے ہیں اسی کباب انہتار سے پلیٹ میں لکھ لیتی ہوں اور اسی دیر میں ہم لوگ بھی اپنی پلیٹ جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں میں آپ کو دم بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھا دم آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی اوہو دھوان دھوان یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھا اور پیارا دم آیا ہے اب اسے دش اوٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ چاول کتنے مزے کے کھلے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحی بسم اللہ الرحمن الرحی تو جی مزیدار اربن تھال ریڈی ہے سو آپ لوگ ٹرائے کر فیڈ بیک دیں آپ لوگوں کو بہت مزا ہے کہ رمضان میں اپنا خیال رکھیے گا ملیں گے نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ